السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو نسٹ اینیٹی کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی یہ جو نسٹ اینیٹی کے پیپر میں ام سی کیوز آئے ہیں 9 دسمبر 10 دسمبر 11 دسمبر کو یہ جو نسٹ اینیٹی ون ہوئے وہ شیئر کرتا ہوں اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جو بھی لیٹیسٹ ویڈیو ہے وہ ٹائم لی آپ لوگوں کو ملتی رہے موسٹ امپورٹن یہ ہے کہ ہمارا جو بیچ 3 ہے بڑا کمپریانسیو بیچ ہے یہ 28 دسمبر سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں چند دن اس میں رہ چکے ہیں اور چند سیٹس ہمارے پاس رہ چکی ہیں کافی تعداد میں بچے ہمارے پاس انرول ہو رہے ہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ ریلمنٹ پریپریشن کرواتے ہیں کم وقت میں میکسیمم آپ لوگوں کو تیاری کروائی جاتی ہے آپ لوگ ہمارے بیچ کی تمام ڈیٹیل اس دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے لے سکتے ہیں کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے اپنی سیٹ کو ریزرو کروا لیں اس بیچ کے اندر آپ لوگوں کو نسٹ انیٹی ٹو یو ای ٹی کا جو ایک ایٹ کا ٹیسٹ ہوگا انٹی ایس نیٹ فاسٹ یونیورسٹی جو اپنا ٹیسٹ لیتی ہے ایونکہ جی کی یونیورسٹی کے بھی انٹی ٹیسٹ کے لیے آپ لوگ فلی پریپیر ہو جائیں گے تو آپ لوگ اس دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے جتنا جلدی ہو سکے اپنی سیٹ کو ریزرو کروائیں اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہمارے وٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کریں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ملے گا وٹس ایپ چینل کا کیونکہ آنے والے ٹائم میں ساری اپنیٹس آپ لوگوں کو اسی چینل کے تھروں ملتی رہیں گی اب آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ نسٹ کے جو نسٹ انیٹی ون میں ابھی کوئسٹنز آئے ہیں وہ ڈسکس کرنے لگا ہوں ہو پہلے کوئسٹن ہے کہ یونٹ آف الیکٹرک فیلڈ انٹرمز آف پاسکل تو اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک الیکٹرک فیل ہوتی ہے فورس پر یونٹ چارج اب فورس اگر آپ پریشر کی فارم میں دیکھتے ہیں تو پریشر ہوتا ہے فورس پر یونٹ ایریا تو فورس آ جاؤے گی پی انٹو ایریا پریشر انٹو ایریا نیچے چارج ہے تو پریشر کا یونٹ پاسکل ہوتا ہے ایریا کا میٹر سکیر اور چارج کا کولم تو یہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ کا یونٹ انٹرمز آف پاسکل آ گیا اب نیکسٹ یہ بھی قویسٹن آیا ہوا تھا کہ which of the following acids cannot be stored in glass تو میں نے اس کی نیچے ریزن لکھ دیا اب آپ لوگوں نے یہ خود پڑھ لینی ہے اور یہ ہمارے پاس basically HF acid ہوتا ہے جس کو ہم گلاس کے اندر کنٹینر کے اندر store نہیں کر سکتے اب آگے یہ اس کی کاربن کی انہوں نے پوچھی ہوئی تھی electronic configuration تو وہ میں نے لکھ دیا اس کی ground state میں بھی لکھ دیا اور اس کی excited state میں بھی لکھ دیا تو یہ دونوں آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے اب یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ میں mc choose share کر رہا ہوں یہ کمیسٹی کے ہوں گے physics کے ہوں گے math کے ہوں گے اور with explanation میں آپ لوگوں کے ساتھ share کرتا جا رہا ہوں اس لئے آپ لوگ چینل کے ساتھ connected رہے ہیں اور جن بچوں نے ایک proper way سے preparation کرنی ہے تو وہ ضرور ہمارے session کو join کریں اس کے اندر آپ لوگوں کو بڑی comprehensive تیاری کروائی جائے گی اب یہ دیکھیں یہ question آیا ہوا تھا یہ ہمارے پاس ایک ہونک ہے تو وہ equation دیکھے وہ پوچھ رہے ہے کہ اس کو represent کرتی ہے تو یہاں سے اگر آپ اس کو compare کریں second degree homogeneous equation کے ساتھ یہ نیچے اس کا solution لکھا ہوا ہے تو یہاں سے x square minus a بھی calculate کریں آپ لوگ x y کا coefficient 2h کی equal رکھیں یہ جو x y کا coefficient minus 2 ہے 2h کی equal رکھیں وہاں سے h نکال لیں اور اسی طرح آپ لوگ b بھی نکال سکتے ہیں b ہمارے پاس کیا ہوتا ہے basically آپ دیکھ سکتے ہیں x square کا coefficient a ہوتا ہے y square کا coefficient b ہوتا ہے تو آپ h square minus a بھی calculate کریں اگر تو یہ greater than zero یعنی positive آ جاتا ہے تو پھر یہ hyperbola کو represent کرے گی تو یہ ہمارے پاس اس کا alpha is the right answer اب اس میں سے آپ نے odd one out کو select کرنا ہے تو write, learn اور study یہ basically یاد کرنے کے زمرے میں آتے ہیں تو knowledge ان میں odd ہے تو یہ ہمارے پاس odd ہے اس کے بعد covalent hydride وہ بتا رہا ہے covalent hydride کیا ہوتے ہیں تو یہ liquid بھی ہوتے ہیں gases بھی ہوتے ہیں میں نے اس کی complete explanation لکھ دی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو پاس کر کے اس کو پڑھ لینا ہے تو you ہمارے پاس delta is the right answer آگے وہ کہتا ہے two parallel beams of positron moving in the same direction تو جب دیکھیں same direction میں جائیں گے تو یہ میں نے اس کی reason بھی آپ کو بتا دی ہے same direction میں جائیں گے تو وہ دو parallel cranks جو ہوں گے same direction اور وہ attract کریں گے ایک دوسرے کو to you see is the right answer اب ایک اور question دیکھیں when chlorine is added to ethane تو یہ basically addition reaction ہوتا ہے جب chlorine کو ethane میں ہم add کرتے ہیں تو جو دو double bond ہوتے ہیں کاربن ایڈسن کے درمین وہ break ہو جاتے ہیں تو you alpha is the right answer اب آگے وہ کہتا ہے the phase change in reflected wave when light waves suffer reflection at the interface from air to glass اب air rare medium ہے glass denser medium ہے تو جب denser medium سے یہ reflect ہوگی تو phase change 180 degree کہے گا اب آگے وہ کہتا ہے if area change then which of the following is changed تو area change ہونے سے emotional EMF there ہے وہ magnetic flux change ہوگا اور transformer کے اندر بھی EMF یہ ہمارے پاس جو basically both اس کا right answer ہے تو یہ سارے MCQs بالکل original ہیں آپ لوگوں کو میں اس لیے ساتھ explanation کے ساتھ بتا رہا ہوں when a junction diode is reversed by the current called drift current is due to تو یہ basically ہمارے پاس minority charge carriers ہوتے ہیں both N&P type میں اور یہ میں نے اس کی reason نیچے لکھ دی ہے آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے آگے وہ کہتا ہے spring mass spring system SHM perform کر رہا ہے if the mass is double keeping the amplitude same then the total energy of SHM تو یاد رکھیں جو total energy ہوتی ہے وہ depend ہی نہیں کرتی ہیں amplitude پہ تو see is the right answer اب آگے اگر آپ دیکھیں تو if the initial frequency of a simple harmonic oscillator is f doubling the frequency will result in its new frequency تو اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو mass ہے جو simple harmonic oscillator ہوتا اس کا time period ہوتا ہے 2 pi m over k root تو اس کی جو frequency ہے وہ 1 over 2 pi k over m root ہو جائے گی تو اگر یہاں پہ mass کو double کریں گے تو frequency ہمارے پاس جو ہے وہ 1 over 2 root times کم ہو جائے گی تو یہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو which of the following factors does not affect the speed of longitudinal wave in a medium تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ frequency یا amplitude کو اگر ہم یہ change نہیں کرتے speed کو تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو elasticity of the medium صرف جو ہے وہ depend کرتا آپ اس کے فارمولا میں بھی دیکھ سکتے ہیں e over row root آتا ہے longitudinal basically sound wave کی speed کی فارمولا ہوتا ہے آگے وہ کہتا ہے the longitudinal wave can be observed in تو یہ صرف elastic medium کے اندر observe کی جاتی ہے تو یہ اس کا alpha is the right answer next question ہے a particle is attached to a string and a particle is attached to a string and swing in a vertical circle of radius 10 meter if the tension in the string at the top of the circle is equal to the particle's weight what is its velocity at that point تو آپ ایسے سمجھیں کہ vertical circle ہے اور اس کے top point کی اوپر آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس کوئی particle ہے اور یہاں پہ اگر ہم top point پہ دیکھیں تو basically جو tension ہے اور gravity ہے یہ تو ایک دوسرے کو cancel کریں گے تو weight ہی اس کا downward act کر رہا ہوگا اور وہ basically centripetal force کی equal ہوگا کیونکہ centripetal force center کی طرف act کر رہی ہے اور یہ particle کے mass کی equal ہوگی آپ centripetal force کو mass کی equal رکھیں mass mass سے cut جائے گا تو v equal to ger root اور یہاں سے آپ calculation کریں 10 meter per second is the answer آئے گا اب ایک اور question میں وہ کہتا ہے in presence of acid hydrolses of methyl cyanide gives تو یہ میں نے پورا reaction آپ لوگوں کے ساتھ رکھ دیا جب ہم methyl cyanide hydrolses کرتے ہیں acid کی موجودگی میں تو ہمیں stick acid یا ethanoic acid ملتے ہیں alpha is the right answer اب ایک اور question in which of the following reactions alkyl ketones are converted into carboxylic acid تو یہ الو فارم reaction کی basically definition ہے تو یہ بھی کافی دفعے انہوں نے پوچھا ہوا ابھی بھی انہوں نے یہ پوچھا تھا ایک اور question if the absolute temperature of a gas is double and the pressure is reduced to one of the volume of the gas تو یہ میں نے اس کی ساری reason لکھ دیا basically اگر آپ دیکھیں p1 v1 over t1 equal to p2 v2 over t2 ہوتا ہے تو اس کے according اب آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے اس کا basically see right answer بنے گا اس کو پڑھ لینا ہے آپ لوگوں نے اب next question which principle prove the wave nature of light تو جو young's double slit experiment تھا basically young's نے prove کی تھی اس کی wave nature جو propose کی تھی وہ high given نے کی تھی تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے electron کی speed given 10 کی power 7 بھی ہو سکتی 2 multiple level 10 کی power 6 بھی kinetic energy نکال نہیں ہے تو kinetic energy کا فارمولہ use کریں half mv square mass آپ کو یہ given electron اس کو آپ کو ویسے بھی یاد ہونا چاہیے آگے آپ لوگوں نے اس کی calculations کر لینی ہے اب next question in which of the following scenarios will the kinetic energy بھی zero تو maximum height پہ بھی velocity zero ہوتی ہے kinetic energy zero ہو جاتی جب ہم کسی body کو upward project کرتے ہیں extreme position simple pendulum کا وہاں پہ بھی تھوڑی دیڑ کے لیے metallic bob ہماری رکھتی ہے اور اس وجہ سے وہاں پہ velocity zero ہونے سے kinetic energy zero ہو جاتی amplitude of the mass spring system amplitude maximum displacement ہوتا ہے extreme position پہ تو وہاں پہ بھی velocity zero ہوتی ہے kinetic energy zero تو all of these is the right answer ایک question دیکھیں car is turning along horizontal circular روڈ centri pit fourth تو زہر جب وہ circular road پہ turn کر رہی ہے centri pit fourth is provided by the frictional fourth between the car and the road and the tire ھیک not جب مالکول کو freedom ہوگی وہ خود سے move کریں گے تو definitely اگر motion کی ٹائپ پوچھی جائے تو وہ random motion ہوگی اسی طرح اب یہ ایک question ہے آپ کے پاس i.j cross k plus j.i cross k plus k.i cross j یہ کس کی equal ہے تو آپ نے پہلے brackets کو solve کرنا ہے j cross k دیکھیں یہ اپنے order یاد کر لینا ہے i j k کی equal ہوگا k i j کی equal ہوگا تو اب j cross k دیکھیں یہ j ہے یہ k ہے ان کے cross product i کی equal ہے تو j cross k کی جگہ پہ i آ گیا تو یہ i.i بن گیا اب آگے 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 ریورس میں جا رہا ہے جو اس سیکل کے ریورس میں جائے گا وہ minus j اب k cross i ہوتا تو j کی equal ہونا تھا اب یہ i cross k ہے تو یہ ہمارے پاس minus j کی equal ہے تو اس i cross k کی جگہ minus j لکھ دیں پھر i cross j یہ لکھا ہوا ہے تو i cross j کے بعد آپ دیکھیں تو k یعنی یہ سیکل کے along جو چلیں گے وہ positive اور جو اس کے opposite چلیں گے وہ negative i cross j تھا i cross j کے آگے دیکھیں k آ رہا ہے تو ادھر کے اب i.i ہمیں پتا ہے one ہوتا ہے j dot j بھی one ہوتا ہے مگر ساتھ minus ہے تو یہ minus one ہو جائے گا k dot k بھی one ہوتا ہے minus one plus one سے کٹ کے one answer ہے گا بلکل اسی pattern پہ یہ والا question اب آپ لوگوں نے کرنا یہ میں نے آپ کو cyclic order بتا دیا اس کو آپ لوگوں نے خود دیکھ لینا ہے آگے وہ کہتا ہے man is moving with uniform speed in a circle if the speed is double then torque it become تو torque ہمارے پاس basically force into moment arm ہوتا ہے تو circular path میں moment arm basically distance ہوتا ہے pivot point سے جو کہ r ہوگا اور force یہاں پہ centripetal force ہوگی جو circular path میں اس کو rotate کروا رہی ہے تو یہاں سے اب دیکھیں distance from pivot point r یہ تو fix رہے گا centripetal force ہوتی m v square over r اب velocity double کریں گے تو centripetal force four times ہو جائے گی جب centripetal force four times ہوگی تو torque بھی four times increase ہو جائے گا alpha is the right answer اب next question دیکھیں the speed of revolution of a particle moving around a circle is doubled تو جب اس کی speed of revolution ڈبل ہوگی اور اس کی angular speed half ہوگی ہے centripetal acceleration تو centripetal acceleration کا ایک فارمولا یاد رکھیں یہ tangential velocity اور angular velocity کی product کے بھی equal ہوتا ہے اس کا proof بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک ویڈیو میں بارال آپ یہ direct فارمولا یاد رکھیں اب اگر یہ v double اور یہ اور omega half اور یہ تو double half سے کٹ دیا گا تو centripetal acceleration پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک اور question which of the following is non conservative force تو یاد رکھیں جو viscous forces ہوتی ہیں جن میں frictional valve ہوتی ہے وہ non conservative ہوتی ہیں تو see is the right answer اب اسی pattern پہ یہ آپ دیکھ لیں rocket propellion جو ہے یہ ہمارے پاس non conservative ہے کیونکہ اس میں بھی frictional forces involved ہوتی ہیں تو alpha is the right answer اب آگے دیکھیں value of solar constant and surface ہوتی ہے ہمارے پاس one ہوتی ہے one point four تو آ رہی ہوتی ہے مگر ارت کی اوپر one reach ہوتی ہے اور اس کا unit بھی یاد رکھیں آگے وہ velocity of the body بتا رہا ہے یہ given ہے dimensionally یہ correct ہے v velocity ہے gravitational constant ms ہے r radius ہے تو آپ نے exponents a b c نکالنی ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے آپ left hand اور right hand side پہ dimension plug in کریں velocity کی l t minus one m zero لکھ لیں سا mass کی لکھیں اور اسی طرح gravitational constant ہے یہ m تو اس کی gravitational force والے formula سے نکالیں f equal to g m1 m2 over r کس کے اور تو وہاں سے اس کی gravitational constant کی dimension پٹ کریں اور یہ جو آپ کے پاس distance ہے اس کی plug in کریں اور یہ m تو mass ہے اور یہ g جو تھا gravitational constant تو ان تمام کی dimension plug in کر کے base ان کی سیم ہوگی powers کو equate کریں اور a b آپ کے پاس آ جائیں گے اور یوں آپ دیکھ لیں گے a b c کی value one by two میں نے سارا solution اگر آپ کے سامنے show کر دی آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے اب یہ بھی ایک بڑا important type question ہے دو vectors ان کا magnitude 10 meter اور 20 meter ہے ان کے درمیان angle 30 degree ہے وہ کہتا what is the component of the shorter vector parallel to the longer vector shorter vector یہ 10 ہے فرض کریں یہ 10 ہمارے پاس shorter vector اور یہ 20 ہمارے پاس longer vector ہے اب اگر میں یہاں سے perpendicular draw کرتا ہوں تو یہ نیچے آپ سمجھے آپ base میں longer vector ہے 20 تو یہ shorter vector کی base میں آئے گا اور آپ دیکھیں کہ 10 کا کونسا components ہوگا ہمارے پاس اس longer vector کے along وہ ہوگا ہمارے پاس 10 cause theta کیونکہ دیکھیں نا اس کے x axis کے along کیا ہوتا ہے اگر میں اس 10 کو f consider کروں تو یہ components کیا ہونا تھا f cause theta اب f کی جگہ میں 10 لکھ دوں cause theta مجھے 30 degree تو اس کو solve کر لیں گے answer آئے گا اب سیم اسی pattern پر یہ والا question آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اب ایک اور question دیکھیں which of the following line is slope equal to zero تو جو line ہمارے پاس parallel to x axis ہوتی ہے اس کا basically y کی form میں distance ہوتا y equal to some constant ہوتا ہے تو y equal to c horizontal line ہے یہ parallel to x axis ہے اس کا slope ہمارے پاس zero ہے تو یہ آپ لوگوں سے میں discuss کر رہا تھا important type کے questions کوئی اتنے مشکل نہیں ہے اب دیکھیں نست کے اندر آپ لوگ بہت اچھا score کر سکتے ہیں اگر آپ نے سارا syllabus پڑا ہوا ہے relevant preparation کی ہوئی ہے ابھی یہ ہمارے batch 2 کے یہ ایک student ہے 168 اس کے marks آئے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں math کے اندر سے 73 کرنے کوئی مشکل نہیں physics اگر آپ نے اچھے طریقے سے پڑی ہوئی ہے زیادہ ادھر journal mcqs آتے ہیں تو وہ ہم batch کے اندر آپ کو کافی preparation کرواتے ہیں اس کی اس میں بھی آرام سے 50 score کیا جا سکتا ہے یہ سارا اب آپ لوگوں کے سامنے ہمارا result ہے تو بہت زیادہ comprehensive way سے ہم preparation کرواتے ہیں ضرور آپ لوگ یہ ہمارے batch join کریں کیونکہ ابھی آپ کے پاس time بڑھا گئے board کے exam کا pressure ہونا ہے اور پھر کچھ universities نے اپنے exam لے ہی اپنے entry test لے ہی board exam سے پہلے لینے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا time ابھی آپ 2.5 منت لگاتے ہیں fully prepare ہو جاتے ہیں different universities کے entry test کے لیے جیسے ue tb مارچ میں conduct کرنے جا رہی ہے نسٹ کی بھی انیٹی two series جو ہے یہ board سے پہلے ہو جانی ہے اور باقی جو series ہیں وہ تو ان کی ہوتی ہی board exam کے ساتھ ہیں اور تب students پہ بڑا burden ہوتا ہے اور یاد رکھیں covid کے بعد سے universities اپنے entry test کے mark کی base پر first year کے mark کی base پر admission دے رہی ہیں even کہ وہ second year کے mark سے count نہیں کرتے merit کی اندر تو یہ آپ لوگوں کے پاس ایک بہت اچھا time ہے خود کو fully prepare کرنے کے لیے 20 دسمبر تک ہمارے یہ session start ہو جانا ہے 20 دسمبر کو پہلی class اس میں limited seats ہیں ہمارے پاس بہت کم seats رہ چکی ہیں آپ اس dia کے contact number پر رابطہ کر کے تمام detail لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ